دوستو خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ پاکستانی فلموں کے بارے ایکس ٹیلی ویژن ڈراموں میں نیا ٹیلنٹ تیزی سے سامنے آ رہا ہے خاص طور پر فنکاروں کے مبین سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے کسی دانشور نے بہت امدہ بات کہی تھی کہ کسی بھی شعبے میں نمبر ون کی سیٹ ہمیشہ خالی رہتی ہے جو کوئی بھی غیر معمولی پرفارمس کا مزارہ کر کے نمبر ون کہلا سکتا ہے آج ہم انہیں ہیروینوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کا جادو ست چڑھ کر بولتا ہے لیکن ان میں نمبر ون کون ہے اس کے بارے میں بات کریں گے چلو بینہ وقت اگوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی چانل نمبر دس پر ہیں کنزا ہاشمی سات مارچ انیس سو ستانوے کلہور میں پیدا ہونے والی باسلائیت فنکارہ کنزا ہاشمی نے چاند ڈراما میں دل چھو لینے والی پرفارمس سے ثابت کر دیا ہے کہ اب انہیں آگے بڑھنے اور سپرسٹار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا سیمر سکائی، عبداللہ قواردوانی اور اسکر ایشی کے لینے ڈرامے دل آبیس میں کنزا ہاشمی جاندار اداکاری کر رہی ہیں دل آبیس کا مرکزی کردار ٹی وی ناظرین کو بہت پسند آ رہا ہے کنزا ہاشمی نے گزشتہ عید پر جیو کی ٹیلی فلم روپوش میں بھی لا جواب اداکاری کے جہور دکھائے تھے پچھلے میئے سے اس میئے میں سرچ کی جانے والی فنکاروں میں وہ دسویں نمبر پر ہیں نمبر نوم کی بات کریں تو سہر خان کا نام آتا ہے تیس میئے انیس سو ترانوے گلہور میں پیدا ہونے والی سہر خانے جیو کی سپر ہیڈ ڈراما سیریل رنگے محل میں اپنے کردار میں حقیقت کا رنگ برکے ٹی وی ناظرین کے دل چیت لیے رنگے محل نے سہر خان کو ڈراما انڈرسٹری میں ایک الگ پہچان دی ہے ان کی دیگر ٹی وی ڈراموں کی بات کریں تو ان میں فاسد اگر میں چپ رہوں مشک اور وفاقات چلے بغیرہ شامل ہے اس بات کے گوی امکانات ہیں کہ وہ مستقبلے قریب میں بڑی سٹار بن جائیں گی بات کرتے ہیں اس اداکارہ کی جو آٹھویں نمبر پر ہیں ان کا نام ہے اکرہ عزیز یاسر سین اور اکرہ عزیز کی جب سے شادی ہوئی ہے دونوں میڈیا کے زینت بنے ہوئے ہیں حدیتکار ایسن تالش کا سپر ہیڈ ڈراما سونو چندہ نے اکرہ عزیز کی قسمت بدل دی تھی اس ڈرامے میں شاندار پرفارمز دینے پر انہیں بہترین اداکارہ کا اوارڈ بھی دیا گیا اس کے علاوہ جیو کی میگا سیریل خدا اور محبت کے سیزن تھری میں بھی انہیں فروز خان کے ساتھ بہت پسند کیا گیا تھا اکرہ عزیز ایک مکمل اداکارہ کے طور پر ڈراما انڈسٹری میں منفرد شناخت رکھتی ہیں بات کرتے ہیں اس اداکارہ کی جو پاکستان میں سچ کی جانے والی گوگل پر اداکارہوں کی لسٹ میں ساتھوں نمبر پر ہیں جی ہے ان کا نام ہے سجل علی پاکستان شویزن انڈسٹری کا نہائیت مقبول نام ہے انہوں نے پاکستان ڈراما انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد بولی وڈ کی کام یا مووی موم میں سیری دیوی جیسی منجی ہوئی فنکارہ کے سامنے جم کر اداکاری کی سجل علی نے ابتدا میں ڈراما محمود آباد کی ملکائیں سے شہرت حاصل کی تھی ابتدا میں ان کی جوڑی فروز خان کے ساتھ فلم زندگی کتنی حسی میں اچھی لگی دو برس قبل ان کی شادی آسو رزا میر کے فنکار بیٹے آہد رزا میر کے ساتھ ہوئی لیکن نبنا سکی اور طلاق پر ختم ہوگی جس کے وجہ سے ان کی شہرت کو بھی کافی نقصان پہنچا نمبر چھے کی بات کریں تو نیلم منیر ہیں ٹیلوین اور فلموں کا جانب اچانا نام ہیں انہوں نے موڈلنگ اور ایکٹنگ میں یکسا نام کمائیا ان دنوں ان کی فلم چکر سینما گروں کی زیند بنی ہوئی ہے بہت ہی تھریل اور سسپنس پر مبنی یہ فلم ہے نیدہ یاسر نے پرڈیوس کی ہے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا اس فلم میں نیلم منیر پر فلمائے ہوئے چند گانے بھی بہت اٹریکشن رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ فلم چھپن چھپائی راؤنگ نمبر ٹو اور کاف کھنگنا میں کام کر چکی ہیں اس کے باوجود بھی ان کی پہلی پہچاند ٹیلی ویژن ڈراما ہی ہے گزشتہ دنوں انہیں ڈراما قیامت میں ایسن خان کے ساتھ بہت پسند کیا گیا تھا نمبر پانچ پر ہیں ہیبا بخاری ریسو چلن میں پیدا انوالی باکمال ادھاکارہ ہیبا بخاری کا گریلو نام ہیبا بخار ہے سات برس قبل اپنے فنی کاریئر کا آغاز کیا تھا سینہ مہین کی وہ دریافت ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی آج کل ناظرین کی نئی ڈراما سیریل میرے ہم نشی میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے جس میں وہ نام اور ادھاکار احسن خان کے مدد مقابل جم کر پرفارمس دے رہی ہیں 2019 میں دیوان کی ڈراما کو اگر گوگل پر سرچ کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانا والے ڈراما تھا ہیبا بخاری کے دیگر ڈراما میں دیوان کی جو کہ 2019 کا بیس ڈراما تھا تیری میری جوڑی، بولی بانو، تھوڑی سی وفا، سلسلے، رمز عشق اور ڈراما بے رکھی وغیرہ شامل ہیں مکبول ڈراما سیریل تھوڑی سی وفا میں شاندار پرفارمس پر ایبا بخاری نے بہترین ادھاکارہ کا آوارڈ بھی اپنے نام کر لیا تھا نمبر چار پر ہیں یمنا زیدی تیس جولائی 1989 کو کراچی میں انہوں نے جنم لیا ہے باسلائیت فنکارہ ہیں ٹیلیویجن میں ڈوب کر ادھاکاری کر کے ناظرین کو کش کر دیتی ہیں گزشتہ برس لکس سٹائل آوارڈ کی تقریب میں بہترین ادھاکارہ کے دو لکس سٹائل آوارڈ انہوں نے اپنے نام کر کے شو بس کے کئی فنکاروں کو حیران اور پریشان کر دیا تھا یہ دو آوارڈ ایسے تھے جس کی وجہ سے جمنا زیدی کا شمار صفحے اول کی فنکاروں میں کیا جانے لگا نمبر تین کی بات کریں تو نمبر تین پر ہیں آئیزہ خان پندرہ جنوری اونیو سے ایک آنوے کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں آئیزہ نے 2009 میں شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا تھا وہ اس وقت کراچی انڈسٹری میں زیر تلیم تھی شو بیز اور پڑھائی ساتھ ساتھ انہوں نے چلائی ہے 2014 میں ان کی شادی ڈراموں اور دو تین فلموں کے ہیرو دارنش تیمور سے ہوئی تھی ان کے دو بچے ہیں ویسے دو ازہہ نے ٹیلیویر نگری میں ایک سے بڑھ کے ایک ڈرامے میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں لیکن انہیں غیر معمولی شہرت ہمائیو سعید کے ڈرامے میرے پاس تم ہو میں مہوش کے کردار سے ملے تھی یہ بتاتا ہے چلائے میرے پاس تم ہو یہ ڈراما ایک انڈین امیتہ بچن کی فلم ہے جس سے کاپی کیا گیا تھا نمبر دو پر ہیں سنہ جوید پچیس مارچ انیس سو ترانوے میں سعودی ارب میں پیدا ہونے والی سنہ جوید ٹیلیویزن نگری کی جانی پہچانی فنکارہ ہیں انہوں نے راموں میں دلچھو لینے والی پرفارمس کے بعد حدیعتکار یاسنواز کی فلم مہرونیسہ وی لاپیو میں دانش تیمور کے مدد مقابل ہیرون کے طور پر بھی کام کیا میں سب سے زیادہ مقبولیت جیو کے سپر ہیڈ راما خانی سے حصل ہوئی ناظرین نے اس ڈرامے میں انہیں سنم خان خانی کے نگروپ میں دیکھا تھا سنہ جوید کے قابل زکر ٹی وی ڈراموں میں اے مشکے خاک رسوائی ڈر خدا سے رومیو ویدھ ہیر ذرا یادکار انتظار کوئی دیپک کو چنگاری رنجش ہی سے ہی ایک دوسرے ڈرامے شامل ہیں سنہ جوید نے ٹی وی سکرین پر جو کردار ادا کی ہیں اس میں اپنی لاجواب اداکاری سے انہیں یادگار بھی بنایا ہے ان کی مسئولیت کی ناظرین دیوان ہیں اب بات کرتے ہوں سدہ کر رہے کی جو نمبر ون پر ہیں جہاں وہ ہیں ہانیا آمر ڈپر سٹار کہلاتی ہیں ڈپر سٹار ہانیا آمر نے 12 فرمی 1997 کو جنم لیا تھا اور 6-7 برس قبل شو بیز کی دنیا میں اپنی انٹری دی تھی نہایت کم عرصے میں ٹیلیویئن کمرشل فیشن ڈراموں اور فلموں میں انہیں اپنی پہچان بنائی فلم جانا، ناملوم افراد 2 پرواز، جنون، سپر سٹار اور 222 میں ایدل فیتر پر لیز ہونے والی فلم پردے میں رہنے دو شامل ہے ہانیا آمر نے جن ڈراموں میں انکدہ پرفارمس دی تھی ان میں تتلی، پھر وہی محبت مجھے جانے دو، وسال، عشقیہ، دلربا میرے ہم سفر اور حال ہی میں ٹیلی کاس کیا جانے والا آتف اسلم کا ڈراما سنگے ما شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیمپل گرل نے اپنی کئی ہم اثر فنکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور گوگل پر سچ کی جانے والی نمبر ون ادھاگارہ بن گئی ہیں ہمارے سبسکرائبر کی نظر میں کونسی ادھاگارہ نمبر ون ہے اپنے خیالات کا اظہار کمٹس برکس میں ضرور کیجئے تینکی سو مچ ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آئینے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکی سو مچ